اور پردان منطری کو صاف کہنا چاہیے دیش کو بتانا چاہیے اور چھتیس گھڑ کے یواؤ کو بتانا چاہیے کہ وہ ادانی جی پر انکوائری کیوں نہیں کروا رہے ہیں ایسی کیا بات ہے کہ نریندر مودی جی ادانی جی پر انکوائری نہیں کرا سکتے ہیں دو تین سوالیں بھائی اور مہنوں یواؤ یہ جو ہزاروں کروڑ روپے ہندوستان سے باہر گیا یہ پیسہ کس کا تھا پہلا سوال یہ ادانی جی کا پیسہ نہیں تھا یہ کسی اور کا پیسہ تھا کس کا پیسہ تھا یہ پہلا سوال ہے پردان منطری جی کوئی انکوائری نہیں کروائیں گے میں آپ کو صاف کہہ دیتا ہوں ہندوستان کا پردان منطری ادانی جی پر کوئی انکوائری کرا ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر اس کا انکوائری کا نتیجہ نکل گیا تو نقصان ادانی جی کو نہیں ہوگا نقصان کسی اور کو ہوگا تو چھتیس گھڑ میں ہم نے کیا کیا چھتیس گھڑ میں کسانوں کو دھان کے لئے صحیح دام دیا اور آج آپ سارے پردیشوں کو دیکھ لیجیے لسٹ نکالیے سوال پوچھئے دھان کے لئے سب سے زیادہ پیسہ کون سے سکیٹ میں ملتا ہے جواب ملے گا چھتیس گھڑ چھتیس گھڑ چھتیس گھڑ اور پردھان منتری جی یہاں آئے تھے مجھے یاد ہے بی جے پی کے سب نیتہ آئے تھے اور کہا تھا کہ کانگریس پارٹی اس وائدے کو پورا نہیں کر سکتی ہے کہا تھا پیسہ نہیں ہے ہم نے صاف دکھا دیا پیسہ ہے اور وائدہ پورا ہم نے کر دیا جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم جھوٹے وائدے نہیں کرتے پندرہ لاکھ روپے کا وائدہ ہم نہیں کر سکتے ناریندر موڈی جی نے کہا تھا کالا دھن واپس آئے گا پندرہ لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے الٹا ہزاروں کروڑ روپے ہندوستان سے باہر جا رہا ہے انٹرنیشنل اکبار کہہ رہے ہیں کوئی انکوائری نہیں موسیقی موسیقی